ہائے ویوز کیسے ہیں آپ امیر ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ انگلیش کے اوپر ہے اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا سی ایس واقعہ سنا دوں اور وہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی کی بیچاری کی بہنس کم ہو گئی کسی نے اس کو گھاس نہیں ڈالی بہنس کو نہیں اس شخص کو جس کی بہنس کم ہو گئی تھی اس کو لفٹ نہیں کرائی اس کی بات ہی نہیں سنی نہ اس ایچوں نے نہ کسی نے تو وہ تنگ آ کر جو ہے بیچارہ شہر چلا گیا وہاں پہ اس کو کسی نے بڑے افسر کے بات بھیج دیا اس بڑے افسر کو اس نے اپنی بات سنائی کہ اس سے طرح میری بہنس گھوم ہو گئی کوئی جو ہے مجھے اس کے مدد نہیں کر رہا اس کی ریپورٹ درج نہیں کر رہا تو اس افسر نے کہا اوہ آئی سی اس پہ اب اس کا کیا رییکشن تھا اس دیہاتی کا اس نے کہا آئی سی تھی پھڑ لے نہیں سی سو یہ سیریز واقعے کی امید آپ مجھ سے کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں ابھی ہم بات کریں گے انگلیش کے اوپر ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا ٹیچر سے بادل گرج رہے تھے کلاس میں آج کل آپ دیکھ رو دانا بادل گرج رہے ہیں تو کلاس میں پڑھائی ہو رہی ہے بادل گرجے تو بچے نے سوال کیا سر جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں یہ محاورہ ہے لیکن بعض دفعہ برست بھی جاتے ہیں اب اس ٹیچر کے پاس اس کا جواب نہیں تھا یہ میں اپنے کلیگ کی بات بتا ہوں انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے انہوں کو کہا کہ اس کا جواب ہے اس کا جواب انگلیش میں ہے کہ یہی پروب جو ہے انگلیش میں ہے بارکنگ ڈاغ سیلڈم بائٹ بارکنگ ڈاغ سیلڈم بائٹ جو کتے بھوکتے ہیں کبھی کبار کاٹ بھی لیتے ہیں تو بات وہاں بھی یہی ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں سے یہی مراد ہے جو برجتے ہیں کبھی برست بھی سکتے ہیں لیکن وہی بات انگلیش میں ذرا اچھی طرح ہو گئی تو انگلیش کی جو زبان ہے یہ مطلب آپ چھے مہینے میں سال میں سیکھ سکتے ہیں ارد کو ایک بڑی مشکل زبان ہے اردو میں آپ نے کہنا ہے جی اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے مجھے کہاں استعمال کرنا ہے اور میں نے کہاں استعمال کرنا ہے میں کہاں آئے گا بہت مشکل ہے انگلیش میں اب آپ جسے بات کر رہے ہیں چاہے وہ بہت بڑا اثر ہے چاہے بب سے چھوٹا ہے چاہے بچہ ہے چاہے دادا ہے چاہے باپ ہے چاہے جو بھی ہے آپ نے یوں کہنا ہے اردو میں ایسا نہیں ہے اردو میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آپ کہنا ہے تم کہنا ہے تو کہنا ہے تو یہ بڑا فرق ہے اسی طرح سے پی یو ٹی پوٹ لیکن بی یو ٹی بٹ یہ تو ایک عام آپ نے بھی سنی ہوگی یہی پی یو ٹی پوٹ اور بی یو ٹی بٹ لیکن ایک اور دیکھیں و ای آئی جی ایچ ٹی ویٹ اور یہاں و اٹا کے ایچ لگا دیں ایچی آئی جی ایچ ٹی ہائٹ تو اردو میں اور انگلیش میں بڑا فرق ہے تو میں تھوڑی سی آپ کو آج ٹیکنیک بتاؤں گا کہ اردو اور انگلیش میں کچھ مطلب انگلیش میں بھی ٹیکنیک ہوتی ہیں جس سے آپ انگلیش سیکھ سکتے ہیں تو ایک جیسے ہے مثال میرے پاس وہ یہ ہے کہ ای سی یعنی لفظ ہے ڈیسیو ڈیسیو پیس نیس اب اس سب میں جو آنا ہے آئی ای سی یا ای سی آئی تو اس میں ایک سنپل ٹیکنیک جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے اپنے احساسات سے کہ سی اور ای نے ساتھ رہنا ہے سی اور ای نے ساتھ رہنا ہے یعنی آئی ای سی ہے اگر تو آئی جو ہے وہ سی کے ساتھ نہیں ہوگا سی اور ای کی دوستی ہے شکلیں بھی ملتی ہیں یعنی جب آپ لکھیں گے نیس تو آئی پہلے آئے گا آپ لکھیں گے پیس آئی ای سی ای اور سی نے ساتھ رہا اب یہی چیز ڈیسیو میں آجائیں تو اب کیا آجائے گا ڈیسیو سی ای آئی تو سی اور ای نے ساتھ رہنا ہے وہ ای سی ہو یا سی ای ہو تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے ہم پانی پیے بغیر نہ رہ سکے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں could not help نہ رہ سکے کے لئے ہے could not help we could not help ہم پانی پیے بغیر نہ رہ سکے we could not help drinking water ہم تالیاں بجائے بغیر نہ رہ سکے we could not help we could not help clapping تو یہ آپ مطلب ہم اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں تو بڑے چھوٹے چھوٹے بارڈ ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں آتے کپڑے نچوڑنا ہمیں جملہ آتا ہے وہ کپڑے نچوڑ رہی ہے اب ہمیں نچوڑنے کی انگلیش ہی نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے تو اس کی ور آئی این جی ring she is ringing close سیپ چھیلنا وہ سیپ چھیل رہا ہے ہمیں چھیلنے کی انگلیش نہیں آتی we are he is peeling apples پیل ہے چھیلنے کی انگلیش تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں تو میرا آج کی ویڈیو کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ بیٹا اس کو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا آپ اس فارے وقب میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ انگلیش کی چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس آپ سیکھیں جیسے آپ کو ٹینس آتا ہے present indefinite وہ سکول جاتا ہے he goes to school third person singular کے ساتھ آپ نے SEIS لگانا ہے میں سکول جاتا ہوں I go to school اچھا اب میں جو جملہ پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کی انگلیش بتائیں تو present definite میں جملہ ہے جیسے استاد نے بچے کو کھڑا کیا یا استاد نے سوڈنٹ کو کھڑا کیا تو کیا انگلیش ہوگی اس کی تیچر سٹینڈ دا سٹوڈنٹ نائی تیچر میڈ دا سٹوڈنٹ سٹینڈ تو اس طرح کی مزید ٹیکنیک سے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے آپ سے بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت شکریہ